مسنون دعائیں وہ تمام اسواق اور تمام غیر مسنون دعائوں سے مستغنی کرنے کے لئے کافی ایسا چوبیس گندے کا مومن کی اس لگے کا احتحادہ کیا ہوا ہے دعائوں نے کہ کوئی حاجت کوئی عمل کوئی قدم جو بھی زمین آسمان کے درمیان کوئی بات بھی پیش آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بدلائے دیں چوبیس گھنٹے میں جتنے کی امور پیش آتے ہیں ان سب کے لئے دعائیں آپ بدلائے دیں نظام عالم میں کوئی تبدیلی ہو اس کی دعائیں یہاں تک کہ مرغہ آتان دے کو تو بھی دعا چاند نظر آئے تو بھی دعا چاند گرے نہ ہو تو بھی دعا کوئی موقع ایسا نہیں یہاں تک کہ اپنی دیلی سے مرقات کر رہا مل رہا انتہائی خواہش کے مقام پر رہے یہاں کے لئے بھی دعا کریں کوئی موقع نہیں ہے جو دعا سے خالی ہو چوبیس گھنٹے کی ہر گھڑی وہ دعاوں سے بھر ہی نہیں ہے لیکن اسلاح کی دنیا اور غفلت کا ماہور اس نے ہر موقع کی دعا سے غافلتیا ہو رہا ہے ایک قدم کی مومنی اُس کی دیکھی دعا ہے کہاں جا رہے ہو بازار جا رہے تو بازار کی دعا مسئل داخل ہو رہے تو مسئل کی دعا نکل رہتے نکلنے کی دعا کوئی حاجت کوئی خواہش کوئی عبادت ایسی نہیں جس سے پہلے بعد دعا نہ ہو اللہ رکھتے اگر سارے اندیاء کی دعاوں کو جمع کر دو تو واقعی اتنا بڑا زخیرہ دعاوں کا نہیں بنتا اتنا بڑا زخیرہ دعاوں کا آپ مان کر گئے عمت کو دے کر گئے آپ مان کر گئے عمت کو دے کر گئے اس لیے دعا میں اصل چیز یقین ہے اس لیے کہ دعا ہی اللہ کے ساتھ حسن زندی حقوقت ہے اگر دعا نہیں مانتے ہو اگر دعا نہیں مانتے ہو تو اللہ سے بدگمان دے کیونکہ دعا اللہ کے غیر سے مسئل نہیں کر دے گی کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ہنہیں عیند زنے آپ کی دی اپنے بندے کے گمان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جاتا ہے وہ دنیا میں اللہ کے ساتھ سے ایک سائدہ نہیں کھا سکتا ہم سمجھے دیں بدگمان کیا ہے اسباب نہیں بدگمان کیا ہے اسباب نہیں سباب ہوگا تو کام ہو جائے گا سبب نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا حالکہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کی کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق میں جبرائیل سب سے بڑی طاقت ہوں ساری مخلوق میں جبرائیل سب سے بڑی طاقت ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی خدمت سے اور ان کی پیشکت سے ساتھ انکار کر دیا کہنا آپ کے حاجت نہیں ہیں کیسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ گمان کرنا ہم حالکہ صاحب فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عالی کے انکار کیا ہے کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے یہ ہے اللہ کے ساتھ گمان چیز کرنا یہ ہے اللہ کے ساتھ یہ ہے اللہ کے ساتھ گمان وزیر کہہ لے گا تو ہو جائے گا صدر مان لے گا تو ہو جائے گا ابھی تک مسلمان کسی دور دو کیمیں پڑے ہوئے ہیں حالکہ اللہ کے ساتھ گمان چیز کرلو یہ ملائکہ سے بھی زیادہ بڑی طاقت کتنے آدمی نے آکر کہا ہے وہ دردہ آپ کا مکان جل رہا ہے نہ کہ نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا کیونکہ میں اگر ماری بات کتن کرلوں قبل میں نے جو دعا مجھے سفلہ ہی گئی ہے حفاظت کے بعدے پر اس کے انکار ہو جائے گا میرے دے میں نہیں مانتا اللہ نے یہ دیکھا کہ ان کے باقی مان رہا ہے تو اللہ نے آپ کو نہیں روک دیا یہ کہ میرا بندہ میرے ساتھ یہ گمان کی ہوئے ہیں تو نہیں اس کے گمان کے خلاف اس کا گھر انجرم سارے بڑھ بلے حالہ بس لئے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑھ دمان ہو گئے جتاں اللہ کے ساتھ دمان چھک رکھت ہو گئے نا اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف مدد فرمانے والے صبح اور شام کی آت کی دعائیں فرماتے ہیں قبلہ قاسم کہ مجھ سے دیان کیا اس عورت نے جو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسن دی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کرتی تھی تلویہ فجر کے وقت کچھے کچھے چھوٹے چھوٹے مکان آپ دعا مانتے تھے اس طرح کہ آپ کی پڑوسن سنتی تھی آپ کی دعا کو یہ فرماتی ہیں کہ آپ تلویہ فجر جو دعا مانتے تھے اللہ میں نیعوذ لک من عذاب القبر اے عظام سے پناہ جاتا ہوں عذاب القبر سے اور قبر کے فتنے سے اور باتے برہ یہ اللہ تعالیٰ جو صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے اسبحنا واسبہنم ملکل اللہ ہم نے صبح کی ہے اور ملک اور سارا عالم اور جو کچھ اللہ کا غیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہے وہ تمام تعریفوں کا مالک ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے اس کا اس کے سوا کوئی بائد کیلئے آیت نہیں ہے اور قیامت میں اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے اور جب شام ہوتی تو آپ شام کو یہ دعا فرماتے اور فرماتے ہم سعینا وانسل ملکل اللہ ہم نے شان کی ہے ہم داخل ہوئے شام میں شان کو بخواہ داخل ہو گئے شام ہم نے شان کی ہے اور سارا ملک جنہا اللہ کا غیر ہے وہ سب اللہی کا ہے کمام قریب اس اللہی کے لئے تو کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی بائد کے لائق نہیں ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ایک روایت میں کہا بھی دعا فرماتے اے اللہ میں تیسے سوال کرتا ہوں اس رات کے خیر کا اور جو خیر اس رات کے بعد ہے اور میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس رات کے شر سے اور اس شر سے جو اس رات کے بعد آنے والا ہے اے اللہ میں تیسے پناہ چاہتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور گرادے کی بری حالت سے اے اللہ میں تیسے پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اب تر ہمیں حفظہ کہتے ہیں کہ رضا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو اور جب شام کرتے تو یہ دعا مانتے اسبحنا علی ملت الاسلام ہم نے صبح کی ہے اسلام کی ملت پر اور شام کی ہے قدرت اسلام پر اور اخلاص کے قلمے پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ رضا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جو تمام آدیان سے یقصو ہو کر اللہ کے لیے اور اللہ کے تابے دار تھے اور مشکین میں سے نہیں تھے اب اسلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی گذرا حمز کی مسجد میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت کی ہے جناجے فرماتے ہیں اب اسلام کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پاس جاہ کر کھڑا ہوا اور میں اس آدمی سے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث سنی ہو جو تم نے براہ راست آپ سے سنی ہو تمہارے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی وافتہ نہ ہو مجھے ایسی حدیث سناؤ اس آدمی نے کہا اس نے آپ کی خدمت کی دی ان نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ جو بندہ مسلمان صبح کو یہ کلمات کہلے اور شام کو یہ کلمات کہلے تین تین مرتبہ جو بندہ صبح شام یہ کلمات تین تین مرتبہ کہلے رضیتو باللہ ربوں و بالاسلام دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یہ کلمات کہلے اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ اس کو قیامت کے بھی خوش کر دیں گے میں دیکھو گئی کہ دنیا کتنی مشکل آخر کتنی آسان کتنا مشکل کمانا کتنا مشکل ساری مشکلات اس کے لیے دنیا کے لیے آخر کتنی آسان ہے ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں احمد اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنائے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعا میں فرما رہے تھے شام کے وقت میں جب صبح ہوتی تو آپ ہمیشہ یہ دعا کھڑا کرتے تھے یہاں جب کہ آپ دنیا سے جلے گئے آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے صبح شام اللہم انیہ سال کر آفیتا فی الدنیا والآخرہ اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں دنیا آخرت کی عافیت کا اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں دنیا والآخرت کی عافیت کا اپنے دین میں اور دنیا میں اور گھر والوں میں اپنے مال میں اے اللہ میرے عیویر پر پردہ ڈال دے اور اے اللہ ہمیں خوف میں امان عطا فرما دے اور اے اللہ میرے حباظت کر میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور دائیں سے اور میرے اوپر سے ہم بنا چاہتا ہوں اس بات سے بھی تیری عظمت کے ذریعے کہ میں زمین کی طرح سے زمین کی طرح شانے والے عذاب سے یا زمین میں دھس جانے سے میں تیری بنا چاہتا ہوں